ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بیجنا قیامت کے دن پل سرات کے اندھیرے میں نور ہے مجھ پر کسٹس سے درود بیجا کرو اس لیے کہ قبر میں ابتداء تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے خطرات سے زیادہ سے زیادہ محفوظ دنیا میں درود پڑھنے والا ہوگا کسٹس سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بیجے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا جو مجھ پر کسٹس سے درود بھیجے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا مجھ پر درود شریف پڑھنا قیامت میں نور ہے جو شخص مجھ پر درود کسی کتاب میں بھیجے لکھے ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا جو شخص صبح کو دس بار اور شام کو دس بار درود پڑھے قیامت کے دن اس کے لئے میری شفایت لازم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ